اسلام علیکم ویلکم ٹو می نیو ویڈیو امید آپ سب خریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد آپ نے ٹائٹل میں دیکھ لیا ہوگا کہ اگر آپ یوکے کے اندر انٹرنیشنل ڈرائیویں لائسنس کے اوپر یا اگر آپ کا نیو یوکے کا لائسنس ہے تو اس کے اوپر آپ چیپ انشورنس کیسے لے سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ انشورنس کن کن فیکٹرز کے اوپر دیپینڈ کرتی ہے اور کس طرح آپ اس کو ان فیکٹرز کو کور کر کے اپنی انشورنس سستی لے سکتے ہیں تو سب سے جو پہلا فیکٹر ہوتا ہے وہ آپ کے دیپینڈ کرتے ہیں آپ کی ایج فیکٹر کے اوپر فارگزمبل جس بندی کی ایج ایج ایٹین سے ٹونٹی فائف تاکہ ہے اس کی ڈیفینیٹلی انشورنس ہائی جائے گی بھلے وہ کسی بھی کمپنی سے انشورنس کروائے سیکنڈلی جو فیکٹر دیپینڈ کرتا ہے وہ دیپینڈ کرتا ہے آپ کا ایریا اس کی مثال اس طرح لے لیں کہ جو سیٹیز کے جو انشورنس ہوتی ہے وہاں پہ انشورنس میں گی آتی ہے یا وہ ایریا جہاں پہ نمبر آف ایکسیڈنس جو پر ایئر کے جو ایکسیڈنس ہیں وہ زیادہ ریکارڈ کی جاتے ہیں وہاں پہ آپ کی انشورنس زیادہ آئے گی اور جو سب سے جو تیسری چیز ہے اور جو مین چیز بھی سمجھی جاتی ہے ان تینے چیزوں میں سے وہ ہے آپ کا نو کلیم بونس نو کلیم بونس کو آپ سمپل ورڈز میں یہ کہہ لیں کہ اگر آپ نے ایک سال کے لیے انشورنس کروائی ہے اور آپ نے اس میں کوئی بھی کلیم نہیں کیا کوئی بھی ایکسیڈنٹ نہیں ہے اگر آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا بھی ہے یا کوئی ڈیمج ہوئی بھی ہے تو آپ نے اپنے پیسوں سے اس کو ریکور کیا ہے اس کا کوئی بھی کلیم کمپنی سے نہیں کیا تو وہ آپ کا ایک سال کا نو کلیم بونس بن جاتا ہے جتنے نمبر آپ کے نو کلیم بونس زیادہ ہوں گے اتنی آپ کی انشورنس کم آئے گی ان تین امپورٹن چیزوں کے بعد جو باقی فیکٹرز ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ آپ کتنی مائلج چلاتے ہیں پر یر میں جیسے 3000 مائل 4000 مائل 5000 مائل اس کے علاوہ آپ نے رات کو گاڑی پارک کہاں کرنی ہے اگر آپ گاڑی ڈرائی وے کے اندر یا لوگ گیریج کے اندر پارک کریں گے تو آپ کی دیفنیلٹی انشورنس کم آئے گی بنسبت اس کے کہ اگر آپ روڈ کے اوپر گاڑی کھڑی کرتے ہیں یا آوٹسائیڈ آف تا ہاؤس کھڑی کرتے ہیں تو آپ کی انشورنس ریلیٹیوڈی زیادہ آئے گی اس کے علاوہ انشورنس گاڑی کے اوپر بھی دیپینڈ کرتی ہیں اگر آپ کی ون لیٹر گاڑی ہے تو اس کے اوپر آپ کو سستی انشورنس ملے گی بنسبت اس گاڑی کے جو ون پنٹ سکس ہو یا ٹو لیٹر ہو اس کے علاوہ جو مائنر فیکٹرز اور بھی کنسلیڈ کی جاتے ہیں وہ آپ کا دیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کا لائسنس کتنا پرانا ہے بھلے وہ یوکے کا ہو یا انٹرنیشنل ہو اگر آپ کا دس سال پرانا ڈرائیویڈ لائسنس ہے بے شک آپ کے پاس نو کلیم بونس نہیں بھی ہے تو آپ کی انشورنس ریلیٹیوڈی اس ڈرائیویڈ لائسنس کے جو ابھی نیو ہے یا اس کو ایک سال ہوئے تو اس کے منصبت آپ کی انشورنس کام آئے گی ان فیکٹرز کے علاوہ میں آپ کو اس ویڈیو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کن کن ویب سائٹ سے آپ جا کے سستی انشورنس لے سکتے ہیں اور جب آپ انشورنس کا ڈیٹا پوٹ کر رہے ہوتے تو آپ نے کون کون سی ایسی چیزیں لکھنی ہے جس کے وجہ سے آپ کی انشورنس بہت کام آئے گی اب جیسے کہ آپ نے میری ریسنٹی ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ میں نے ایک نئی گاڑی لی تھی اور اس کی انشورنس جب میں نے چیک کی تو وہ آلموسٹ آ رہی تھی 3000 پر یر لیکن میں نے کچھ ایسی ٹرکس یوز کی جس کی وجہ سے ابھی میں اس کی انشورنس 1700 پر یر پی کروں گا تو اس ویڈیو میں آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے تو میں اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سی وہ ٹرکس ہیں جو آپ یوز کر کے سسی انشورنس لے سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے جو جس ویب سائٹ کے اوپر جا کہ آپ نے انشورنس اپنی چیک کرنی وہ ہے گو کمپیر ڈاٹ کام انشورنس کمپنی جتنی بھی ہے یوکے کے اندر وہ ساری سیم ہیں وہ ساری سیم پروسیجر کے اوپر کام کرتی ہیں اور ان کا نیک نو کلیم بونس بھی سیم ویسے بنتا ہے اس کے بعد جو سیکنڈ نمبر پر ویب سائٹ آ جاتی ہے وہ ہے کنفیوز ڈاٹ کام اچھا اس میں کور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے بہت زیادہ جو ہے وہ اپنا ڈیٹا یا نمبر آف کارس کے اوپر اپنی انشورنس چیک نہیں کرنی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کو پتا ہے کہ جیسے سوشل میڈیا ورک کرتا ہے یہ آپ کے ڈیٹے کی اوپر بھی یہ انشورنس کمپنیز ورک کرتی ہیں اگر آپ کانٹینیوسلی اپنی انشورنس چیک کر رہے ہیں ڈیفرنٹ گاڑیوں کے اوپر یا آپ اپنا بار بار جو ہے وہ ڈیٹا ان کو بتا رہے ہیں تو آپ کی ریلیٹیولی کچھ ٹیم بعد انشورنس خود بہت وہ ہائی چلے جائے گی تو آپ نے کوشش کرنی ہے جب آپ گاڑی سلیک کر چکے ہیں تو اس کے بعد آپ نے انشورنس چیک کرنی ہے کہ اس گاڑی کے اوپر میری کتنی انشورنس آئے گی اچھا اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون کونسی ٹکس ہیں جو آپ یوز کر کے جو ہے وہ ان ویب سائٹ سے سستی انشورنس لے سکتے ہیں تو جب آپ ڈیٹا پوٹ کریں گے بھلے آپ کا انٹرنیشن ڈرائیوی لائسنس ہے یا آپ کا یوکی کا نیو ڈرائیوی لائسنس ہے جب آپ ڈیٹا پوٹ کر لیں گے تو آپ نے جو نمبر آف مائلز جو آپ کو وہاں پہ پوچھے گا کہ آپ نے ایک سال میں کتنی مائلیج گاڑی کو چلانا ہے تو آپ نے وہ بے شک کوشش کرنی ہے کہ منیمم سے منیمم رکھے رہے ہیں 3000, 4000, 5000 وہ اس بیس کی اوپر کہ آپ گاڑی جب زیادہ چلائیں گے تو آپ کی زیادہ چانس ہے کہ آپ ایکسیڈنٹ کریں اور اس کا انشورنس والوں سے اس کا کلیم کریں جتا نمبر آف مائلز وہ آپ کم رکھیں گے تو آپ کی انشورنس سستی آئی گی اس کے بعد جو آپ نے سیکنڈ ٹرک یوز کرنی وہ یہ کرنی ہے کہ جب آپ سے اپشن پوچھا جائے کہ آپ رات کو گاڑی کھڑی کہاں کریں گے تو آپ نے ہمیشہ ڈرائیوی والا اپشن چوز کرنے ہے وہاں پہ دیفرنٹ اپشنز ہوتے ہیں لائک کار پارک میں لائک اوپن سپیس میں لائک لوگ گیریج میں لیکن وہاں پہ آپ نے کون سا اپشن چوز کرنے ہے ڈرائیوی کا اس سے بھی آپ کی انشورنس سستی آئے گی پھر اس کے بعد اپشن ہوتے ہیں کہ نو کلیم بونس آپ کا کتنے ہیں اگر تو آپ کا انٹرنیشنل ڈرائیوی لسنس ہے تو آپ کوشش کریں کہ 3 یئرز کا 4 یئرز کا یا 5 یئرز کا نو کلیم بونس پاکستان سے انڈیا سے یا کسی بھی انشورنس کمپنی جو آپ کے ہوم کنٹری میں ان سے بنوا لیں اس سے بھی آپ کی انشورنس کافی زیادہ چیپ آ جائے گی اس کے بعد اپشن ہوتا ہے کہ آپ نے گاڑی کس پرپرس کے لیے یوز کرنی ہے تو آپ وہاں پہ سوشل یا سوشل انڈ نارمل ٹریولنگ کے لیے وہاں پہ اپشن ہوتا ہے وہاں پہ آپ چوز کر سکتے ہیں آپ نے کبھی بھی بزنس والا اپشن چوز نہیں کرنا کیونکہ جب آپ بزنس والے اپشن کے اوپر جائیں گے تو ریلیٹیوی آپ کی انشورنس ہائی آئے گی تو یہ جی ہیں یہ کچھ ٹرکس ہیں میں نے آپ کو بتا دیئے میں آپ کو اپنی پرسنل سٹوری بتاتا ہوں جب میں نے پہلی گاڑی لیے تھی تو وہ میں نے انٹرنیشنل ریوین لیسنس کے اوپر لیے تھی لیکن جب میں نے ان ٹرکس کو نہیں یوز کیا ہوا تھا تو میری انشورنس آ رہی تھی ٹو تھاؤزنڈ پر یئر لیکن جب میں نے ان ٹرکس کو یوز کیا جیسے ڈرائیو وے والے اپشن کو چوز کیا آپ کسی لیے یوز کریں گے گاڑی اس کو چوز کیا اور ہاں اس میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ آپ نے جو انشورنس پولیسی سٹارٹ ڈیٹ ڈالنی ہے وہ کم سے کم ٹین ٹو فیفٹین ڈیز بات کی ڈالنی ہے اس سے بھی آپ کی انشورنس میں بہت زیادہ فرق آئے گا تو میں نے جب ان ٹرکس کو یوز کیا تو میری انشورنس 116 آ رہی تھی پھر انٹرنیشن ڈرائیو لیسنس کی اوپر پھر جب میں نے یوکی کا لیسنس لیا جو میں نے ریسلنگ گاڑی بات کی ہے اور آپ نے اس میں ویڈیو میں دیکھا بھی ہے کہ میں نے ٹویٹر یارز 1.4 لیٹر بائی کی تھی تو اس کے لیے بیسیکلی جب میں نے ان ٹرکس کو نہیں یوز کیا تو تب بھی میری انشورنس جو ہے وہ 3000 آ رہی تھی لیکن جب میں نے ان ٹرکس کو یوز کیا اور ڈیڑھ کچھ ٹائم بعد کی ڈالی حالانکہ ایون کے میرے پاس نو کلیم بوننس کوئی بھی نہیں تھا لیکن پھر بھی میری انشورنس 150 درائی ہے تو ان ٹرکس کو لازمی چوز کیجئے گا اگر آپ نیو انشورنس پولیسی بائی کر رہے ہیں اور ایک اور آپ کو میں امپورٹن بات بتا دوں کہ انشورنس بیسیکلی منتھلی بھی پے کر سکتے ہیں اور انیولی بھی پے کر سکتے ہیں اگر تو آپ کے پاس پیسے ہیں کیونکہ یہاں پہ انشورنس آف کورس گاڑی کی پرائیس کے برابر ہوتی ہے جو سے زیادہ ہوتی ہے اگر تو آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ اینولی لینے کیونکہ اس میں آپ کو 30% جگہ ڈسکاؤنٹ ملتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو آپ اس کو منتھلی انسٹارمٹس کے اوپر بھی لے سکتے ہیں تو میں نے اپنی انٹرنیشنل ٹرائیمگل ایسینس کے اوپر بھی آپ کوئی جو انشورنس دی میں نے آپ کو بتا دی اور ابھی جو میں انشورنس پی کر رہا ہوں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ایک اور چیز جو اکثر لوگ خیال اس چیز کا نہیں کرتے کہ کچھ انشورنس پولیسیز جو ہے وہ بلیک باکس پی آتی ہیں یا ایک لیٹل باکس اس کے نیچے منشن کیا ہوتا ہے بلیک باکس بسیکلی یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ڈیوائس آپ کے گاڑی میں پٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر وہ بسیکلی دیکھتے ہیں کہ آپ گاڑی کس طریقے سے چلا رہے ہیں گاڑی بیسیکلی آپ پارک کہاں کر رہے ہیں گاڑی آپ کتنی سپیڈ سے چلا رہے ہیں اور آپ کی ہینڈلنگ بریکنگ یہ سارج فیکٹرز جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ کبھی بھی جو بلیک باکس یا لیٹل باکس کے ساتھ انشورنس آتی ہے وہ آپ نے کبھی بھی انشورنس نہیں لینی کیونکہ انڈ آف تڑے اگر آپ سے کوئی مسٹیک ہوتی ہے یا کچھ بھی ہوتے تو آپ کی انشورنس بہت زیادہ ہائی تو بیسیکلی ویب سائٹس کا میں نے آپ کو بتا دیئے کنفیوز ڈاٹ کام ہے اور ایک کمپیر مارکٹ ڈاٹ کام ہے اس سے آپ جا کے کوئی بھی انشورنس لے سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو کریٹڈ کوئی بھی کوسچن ہو یا کوئی بھی آپ کا کوئی چیز جو آپ کو سمجھ نہیں آرہی ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں